آخر کار عید سے پہلے یوگی سرکار نے لاغو کیا ایک اور بڑا اعلان سڑکوں پر نماز ادا کرنے والوں مولاناؤں اب صرف مزد میں ہی منا پائیں گے رمضان آخر دو دو بار نماز ادا کرنے کے مولانا کیوں کر رہے ہیں درخار اور سڑکوں پر نماز پڑھنے والوں کا اس بار کیا حال کرے گی یوگی سرکار آخر اتر پردیش میں عید کو لے کر سی ایم یوگی جی کے آدیش پر پولس کی بڑی سیاری ہو رہی ہے دراصل دوستو اس بار عید کے دن ایک نہیں بلکہ دو بار الگ الگ شیڈیول میں نماز ادا کی جائے گی دوستو اس بار دو شفٹ میں نماز ادا کی جائے گی اس کے علاوہ آشواری کے بعد تو یہ ہے کہ یہ فیصلہ خود مرکج ادغاہ کمیٹی کے مولاناؤں نے لیا ہے تو اب سوال اٹھتا ہے کہ کیا مولاناؤں نے یہ فیصلہ پولس کے در سے لیا ہے یا فر اس کے پیچھے کچھ اور وضع ہے دراصل پچھلے سال عید کی نماز پڑھنے کے لیے نمازی بیچ سڑک پر اتر آئے تھے اس میں ٹرافک جام کے وجہ سے کافی زیادہ پرابلم لوگوں کو فیس کرنی پڑی یہاں تک کی ٹرافک جام ہٹانے کے لیے پولس کو لاتھی چارج بھی کرنا پڑا جس کے بعد کافی زیادہ ہنگامہ خڑا ہو گیا اور اس لیے اس بار سڑک پر نماز ادا نہ کرنا پڑے اس کے لیے اس بار کی نماز کو دو شفٹ میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا تو دوستو آخر اس بار کی عید منانے کے لیے کیا کیا نئے خانون بنائے گئے آخر اس بار عید کے دن کس کس ٹائم پر نماز پڑھنے کے لیے رول بنائے گئے انسرکار نے نماز پڑھنے والوں کے لیے کیا کیا بے وسطہ کی تیاری کی ہم سب کچھ آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں لیکن آپ کو بتا دوں کی اس کے پہلے ہمارے ویڈیو میں دوستو جب سامنے والا خود سے زیادہ پاورفل ہو تو عموماً بینہ کسی سوچ ویچار کے ہمیں بیک فوٹ پر آ جانا چاہیے ایسا ہی کچھ ہمیں عید سے پہلے دیکھنے گو بلا دراصل عید الفطر نماز سے ٹھیک کچھ سمیں پہلے ہی ادگاہ کمیٹی کے مولاناؤں نے یہ فیصلہ لیا کہ اس بار نماز ہر بار کی طرح سڑکوں پر ادا نہیں ہوگی باید اوے آپ کو بتا دے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو عموماً اپنی پاور کا شروع کرنے کا موقع اکثر نہیں غباتے اور عید جیسے موقع پر تو بالکل بھی نہیں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ مسلم لوگ موقع دیکھتے ہیں دنگے کرنے کے لئے سڑک پر اتر آتے ہیں اور بڑے بڑے حادثوں کو انجام دیتے ہیں لیکن اس بار اس کا الٹا دیکھنے کو مل رہا ہے اور عید سے ٹھیک پہلے دیش کے مولاناؤں نے مل کر یہ فیصلہ لیا کہ اس بار نماز کے چلتے کسی کو کوئی بھی پریشانی نہیں جھلنی پڑے گی اس کے لئے نماز کو دو شیڈیول میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا اور دوستو یہ سب ممکن ہوا ہے یوگی سرکار کے خارن کیونکہ یوگی جی نے صاحب ظاہر کر دیا تھا کہ جو اس بار سڑک پر نماز پڑھتے ہوئے نظر آئے گا اس پر پولس لاتھی چارز کرے گی یہاں تک کہ اس پر شرخت کاروائی بھی کی جائے گی کہیں نہ کہیں یہی وجہ ہے کہ مولاناؤں نے نماز کو دو شیڈیول میں ڈیوائیڈ کرنا صحیح سوچا تو دوستو آئیے جانتے ہیں کہ آخر اس بار نماز کتنے ٹائموں میں پڑی گئی اور آخر اس کے علاوہ اور کیا کیا نیرول سے اس بار لاغو کیے گئے دراصل اتر پردیش کے کانپور میں عید کی نماز کو لے کر اس بار سخت قدم اٹھائے گئے ہیں اس بار شہر کی بڑی ادغاہ میں ایک نہیں بلکہ دو بار عید کی نماز ادا کی جائے گئے اس کے علاوہ شہر کے سڑکوں پر نماز ادا نہیں ہوگی ودادے کیا فیصلہ خود شہر کے ذمہ دار مسلم سماز کے لوگوں نے کیا مولاناؤں نے لوگوں سے ادغاہ اور مسجد میں ہی نماز پڑھنے کی اپیل کی انہوں نے اس بار لوگوں کو سڑک پر نماز پڑھنے کیلئے سخت منع کیا دوستو شہر پرشاسن اور پولس نے ایک میٹنگ کے بعد قانپور کے سبھی شطروں میں مولاناؤں کے مادم سے سڑک پر نماز نادا کرنی کیا پیل نمازیوں سے کی ودادے کیسے اعلان کا شہر کے تمام مسلم سنگٹنوں نے سواغت کیا ان کا کہنا ہے کہ خدا کی عبادت عبادتگاہ کے اندر ہی ہونی چاہیے انہ کے سڑکوں پر دراصل عید چاند کے دیدار کے ساتھ یا ممندس یا یارہ اپریل کو منائی گئی عید کی صبح سبھی مسلم لوگ مل کر عید کی نماز ادا کرتے ہیں نمازیوں کی بقابو بھیڑ کو دیکھتے ہوئے اس سال اہم فیصلے کیے گئے مولانا شہر قاضی اور مسلم سماز کے لوگوں نے عید کی نماز کو سرکار اور کوٹ کی گائیڈ لائن کے انروپ ادا کرنے کے لیے ایک بیٹھک کی تھی پہلے نمازیوں کی بڑی سنکھیاں میں کارن عید کی نماز سڑکوں پر ادا کی جاتی تھی لیکن اس بار صرف نماز ادگاہ اور مزددوں میں ہی ادا کی گئی آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ شہر کی بڑی ادگاہ میں دو شفٹ میں نماز پڑی گئی اس کے پیچھے کہ سب سے بڑی وجہ نمازیوں کی باری برکم تعداد بھی ہے دراصل کانپور کی بڑی ادگاہ کے اندر نماز پڑھنے کے لیے ایک ساتھ پورے نمازی نہیں آ پاتے جس وجہ سے سیکھڑوں نمازی سڑک پر آ جاتے ہیں اور یہی وہاں پر نماز ادا کرتے ہیں اس کے سڑک پر جام کی استطیق بن جاتی ہے اور عام لوگوں کو کافی پریشانیاں جھننی پڑتی ہے پچھلے سال سڑک پر نماز پڑھنے والوں پر پرشاستن نے مقدمے بھی درز کرائے تھے اس بار شہر کے مولاناؤں نے سخت قدم اٹھاتے ہوئے ادگاہ اور مزددوں کے اندر عید کی نماز پڑھنے کے لیے لوگوں کو کہا کانپور کی بڑی ادگاہ میں عید کی نماز صبح آٹھ بجے ہوگی وہاں دوسری نماز ساڑھے نو بجے ادا کی گئی مولاناؤں اور شہر قاضیوں نے لوگوں سے دو شفٹ میں نماز پڑھنے کے گجارش کی ہے انہوں نے کہا کہ نماز مسجد کے اندر ہی پڑھی جائے اس کے علاوہ کہیں نہیں اب دیکھنا ہوگا کہ یہ فیصلہ کہاں تک کارگر ہوا اور ہمارے پاس کیا ریپورٹ آتی ہے اور کیا لوگ اس فیصلے کو فالو کرتے بھی دیکھیں آپ کو بتا دوں کہ ابھی تک جو جانکاری ملی ہے لوگوں نے اس فیصلے کو فالو بھی کیا ہے گوھر طلب ہے کہ پچھلی بار سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کو بارل ہوئی تھی جس میں ایک پولس ادھکاری سڑک پر نماز ادا کرتے ہوئے ویکتی کو لات مار کر سڑک سے ہٹنے کے لیے اپیل کر رہا تھا جس کے بعد لوگوں نے سوشل میڈیا پر پولس ادھکاری کی خوب آلوچ نہ کی اب آپ ہی بتائیے جب سوشل پلیس پر نماز پڑھو گے تو وہ بھی بیٹ سڑک پر اگر آپ ٹرافک جام لگاؤ گے تو پولس تو آپ کو ہٹائے گی ہی نا وہ چاہے لاتھی چارج کر کے ہٹائے یا پھر لات مار کر اس کا جو کام ہے وہ تو کرے گی پولس تو پولس کی یہ ڈیوٹی اسے نبھانے تو دینا ہی پڑے گا کہ وہ سڑک سے ٹرافک جام ہٹائے اس میں غلط کیا ہے دراصل دوستو مرکجی ادگاہ کمیٹی کے ذمہ دار مولاناوں نے دو سمیں کہ نماز پڑھنے کا اپنا شیڈیول بنایا ہے مرکجی ادگاہ کے عالم زفر نے بتایا کہ پہلے پڑھی جانے والی نماز کی امامت مولانا شکیل کریں گے وہیں دوسری نماز کی امامت حافظ سبحان کریں گے ادگاہ پر نماز ادا کرنے والے سے اپیل ہے کہ پہلے نماز میں یہ دی جگہ نہیں ملتی ہے تو وہ دوسری نماز کا انتظار کر لیں انہوں نے اپیل کی کہ باہر سڑک پر نماز نہ پڑیں بائی دووے دوستو آپ کا اس فیصلے کے بارے میں کیا ماننا ہے میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اسی کے ساتھ امید کرتے ہیں کہ آپ کو انفارمیشن ضرور پسند آئی ہوگی اس لئے ویڈیو کو لائک کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دوستو آپ کو سکرین پر دو اور ویڈیوز دکھائی دے رہی ہیں جس سے دیکھنے کے لیے سکرین پر کلک کریں